چار سال بعد مریم نواز کی غیر ملکی پرواز سے براستہ دوہا لندن بروانگی ذاتی مرازمہ بھی ساتھ گئی لیگی رہنمہ تین سال بعد اپنے والد سے ملاقات کریں گی نواز شریف کا مریم نواز کے ساتھ واپس آنے کا امکان نائب سردر نون لگ بولی نواز شریف کا راستہ ساپ اب عدارت میں درخواست دیں گے ٹائمنگ کا فیصلہ وہ خود کریں گے امنان خان کی گردن قانون کے شکنجے میں پھنسنے رکھتی ہے تو وہ مافی مانگ لیتے ہیں نا اہلی سے بچنے کے لیے خاتون جج سے مازد کی ایوان سردر میں خوکیا ملاقات کرنے والا اینارو مانگ رہا ہے پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو اینارو ٹو مل چکا موجودہ حکمرانوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون ہی بدل دیا مخالف قوتیں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتی امران خان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا پاکستان کے عوام صرف پی ٹی آئے کے ساتھ کھڑے ہیں سینئر صوبائی وزیر میاں سلام اقبال کی میڈیا سے گفتگو یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی معمول پر نہ آسکی اکثر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آٹے کی فراہمی انتہائی کم تاجپورا سکیم یوٹیلیٹی سٹور پر گھی دستیابی نہیں سبسیٹائزٹ اشیاء کی خریداری کے لیے آئے شہری خوار ہونے لگے بنکار یوکات کے آغاز پر ڈالر مزید سستہ ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ تہتر پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر ریٹ دو سو تئیس روپے نبے پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ دو سو چھبیس روپے پر ٹریڈ انصدادی سموک کے لیے زلے انتظامی کا کریک ڈاؤن جاری انصدادی سموک سے متعلق ادامات کی چیکنگ سموک کا بائیس بننے پر پانچ انڈسٹری جنرز کو سیل کر دیا گیا دھوہاں چھوڑنے والی 38 گاڑیوں کو تریپن ہزار پانچ پانسو روپے کی جرمانیں آئی شائننگ اینڈ گرین لاہور مہم کے چوتھے مرحلے کا آغاز کوپرسٹور تا دروغہ والا میں تمام محکموں کے کیمپ لگ گئے کمیشنر لاہور محمد عامر جان نے مہم کا افتتاح کیا کمیشنر لاہور نے انجنئرنگ یونیورسٹی کی گرین بیلٹ میں پودا بھی لگایا محمد عامر جان نے گلابی دروازہ باغ اور مقبرہ دائی انگا کا بھی دورہ کیا ڈی سی لاہور کا مراکز صحت اور میامی رسپتال کا دورہ ٹیو ٹی میں گفلت برتنے پر ایم سی ڈیسپینسری سپروائزر کی جواب تلوی ڈی ڈی او ہیلت عزیز پرٹی زون کی بھی موقع پر سیجنش کی پیرا گون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سما 13 اکتوبر تک ملتوی ملزمان ندیم زیا اور فرحان علی عبوری زمانت پر احتساب عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے نئے پروسیکیوٹر کو دلائل کیلئے طلب کر لیا نیشنل سکلز یونیورسٹی کے شیخ پورا کیمپس کو تاحکم سانک ختم کرنے سے روکنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتنائی میں توسیع کر دی عدالت کی ڈی سی شیخ پورا کو ذاتی حیثیت میں جواب سمیت پیش ہونے کی ہدایت گورنر پنجاب بلیغ الرحمن سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات سیلاب متاثرین کی امداد تجارت کو فروغ دینے سمیت اہم امور پر تبادلے خیال گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین کیلئے بروقت امداد بھیجوانے پر بیلجیم کے سفیر کا شکریہ دا کیا لاہور سے کراچی کے درمیان ٹوینو آپریشن بہال دوسرے مرحلے میں تین ٹوینو کی لاہور سے کراچی روان کی شیڈیول ریلوے حکام کہتے ہیں کہ تینوں ٹوینو کا عصد سفری درانیا بائیس کھنٹے مقرر کیا گیا ہے کراچی جانے والی ٹوینو میں مسافلوں کا رش ہے نہم اور دہن جماعت کا دوسرا سلانہ امتحان کل سے شروع ہوگا پہلے روز چھے مزامین کا امتحان ہوگا تمام تر انتظامات مکمل امیدواروں کو رول نمبر سلپ چاری کر دی گئیں اور مستقبل کے میماروں کو قوم کا سلام آج اساتذہ کا عالمی دن منائی جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں استاد کے قلیدی کردار کو اجاگر کرنا ہے